بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے آپ کے ساتھ ملک فلودم بہت ہی مزیدار ریسپی ہے بزار سے بہت ہی لوگ پسند کر کے کھاتے ہیں کسور جاتے ہیں کھانے کے لیے جب آپ کو اس سے اچھا ذائقہ گھر میں ملے گا تو آپ گھر میں ہی بنانا پسند کریں گے بہت آسان طریقہ سکھاؤں گی کہ ہر کوئی بنا سکے سب سے پہلے دو میں ہی سو میں بناوں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ایک حصے میں میں ربڑی اور شیرہ بناوں گی دوسرے میں سوئیاں بناوں گی سوئیاں بھی گھر میں ہی بنانا سکھاؤں گے آپ کو تو سب سے پہلے ہم شیرہ بنا لیں گے تاکہ اس کو تھنڈا کرنے آدھا کلو چینی دو گلاس پانی ہے یعنی کہ آدھا کلو ہی پانی ہے اور پندرہ سبز الائچی میں نے لے لی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور چھولے کی طرف چلتے ہیں شیرہ یہ بنا رہے ہوں سٹیل کی دیجکی میں بنا رہی ہوں چھولہ آن کریں گے اور سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں دو گلاس پانی کے ساتھ ہی ہم آدھا کلو چینی اور سبز الائچی بھی ڈال دیں گے اور اس کو مسلسل چلائیں گے پرنہ چینی نیچے سے جل جائے گی لگ جائے گی جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ اتنا آسان ہے اور ربڑی بنانا بھی اتنا آسان طریقے سے سکھاتی ہوں ابھی بس یہ شیرہ بنا کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ لوں گی اور ربڑی تیار کر لیں گے تاکہ ربڑی بھی ہماری تھنڈی ہو جائے جتنی تھنڈی ربڑی ہوگی اتنا ہی مزا آئے گا چلیں اب اس کو میں نے جوش دلوانے ہیں تاکہ لائچی کا فلیور بھی شیرے میں آ جائے کھلاتے ہوئے اس کو میں جوش آئیں گے پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح اس کو جوش آ رہا ہے اور لائچی بھی کھل گئی ہے اس میں دانہ بھی لیدہ ہو گیا ہے چولا تھوڑا حرکہ کر کے آپ کو اس کا اندر سے لک دکھاتی ہوں کرسٹل ساری چینی پگر گئی اور یہ کرسٹلائز ہو گئی ہے اگر زیادہ آپ کھائیں گے پھر چینی چڑ جائے گی وہ بہت ٹھک ہو جائے گا وہ نہیں ہمیں چاہیے تو یہ میں نے اس کو اب ٹھنڈا کرنا ہے اتار لیتی ہیں چولے سے یہ دیکھیں لائچی دانہ سارا اس کے اندر چلا گیا ذائقہ بھی آ گیا اور اب ہم ربڑی تیار کر لیتے ہیں ربڑی بنانے کے لئے میں نے دو لیٹر دودھ لے لیا ہے آدھا کلو کھویا لے لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ آدھی پیالی چینی ہے دیچ کی میں سب سے پہلے میں چینی ڈالوں گی اور چار سلائس یعنی کہ میں نے بلکل بزار کا آپ کو سکھانا ہے سیکرٹ آپ کو بتا رہی ہوں چار سلائس پر ایڈ کی یہ کیا کرنا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے چینی چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور اس کو ہلکا سا میں کیرمل کروں گی جو ربڑی میں ڈار کلر آتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دودھ کو پکا پکا کے کیا ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ چینی کو ڈارک کیا ہوتا ہے تو اسی سے اس کا کلر ربڑی کا ڈارک ہو جاتا ہے شیرہ تیار کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیئے تو اب یہ دیکھیں چینی میلٹ ہوگی تو پھر آگے اس کا کلر آ جائے گا چلیں اب ہلکی آنچ پیس کو کرنا ہے آپ نے ہلکی آنچ پیس کو براؤن کریں گے کوئی پانی دوگ اگر ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا یہ ہم تیار کر رہے ہیں ربڑی جگ لیں گے جگ میں ہم نے یہ سلائس توڑ کے ڈال دے لیا یہ دیکھیں اسی میں میں یہ سارا کھویا ڈال دوں گی آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی احسان ہوتی ہے یہ بزار والی ربڑی اتنی احسانی سے بناتے ہیں اور کتنا پیسہ کماتے ہیں اور اس میں میں تھوڑا سبس اس کو گرینڈ کرنے کے لیے دودھ ڈال دوں گی ایک گلاس دودھ اس میں میں یہ دیکھے ڈال دی ہے اس کو میں گرینڈ کر لوں گی اور یہ میں یہ دیکھیں یہ پگلنی شروع ہو گئی ہے ابھی گرینڈ کرنے میں نہیں گئی ابھی گرینڈ کرنے جاتی ہے تب تک میں نے یہاں پر دودھ شامل کر دوں گی تاکہ وہ بھی پکائی شروع ہو جائی ربڑی کی آپ کے سامنے یہ ہم دو لیٹر دودھ سے بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس کھویا نہیں ہے آپ کو جنٹ ہی بنانا ہے کھویا نہیں مل رہا تو آپ سوکا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ بھر کے کھوئے کی جگہ پہ ایک کپ دودھ کا ڈالیں ڈرائی مل کا ساری چینی میلٹ ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں کیا میں نے بس دیسکی میں ڈال کے چینی کو ہلایا ہے اور اس کو پھلا دیئے اس کا کلر ڈاک ہو گیا ہے زیادہ بھی ڈاک کریں گے تو پھر بہت زیادہ اوور کلر ڈاک ہو گیا ہے جنٹ ہو جائے گا وہ اچھا نہیں لگے گا اس میں جلا جلا سا ذائقات ہے اب اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دودھ شامل کر دیں دودھ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو پکانا شروع کر دیں گے اس کی پکائی ہو جائے گی خود بہت یہ جو تیریمل بنا ہے یہ بھی میلٹ ہو جائے گا اور کلر بھی ماشاءاللہ بلکل خوبصورہ سا پرفیکٹ کلر آ جائے گا اس میں چلے یہ دودھ آ لیا اب میں گرینڈ کر کے لے آنگی اپنی کھوئے والی اور سلائس والا مٹیریل جب تک یہ پکتا رہے گا یہ دیکھیں دودھ پکنا شروع ہو گیا اور یہ میں نے گرینڈ کر لیا اور اب یہ اس میں شامل کر کے مکس کر لیں گے یہ جٹ پٹ ہماری ربڑی تیار ہو جائے گی سب سوچتے ہیں پتہ نہیں کتنی محنت کا کام ہوتا ہے ربڑی بنانا اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے تو یہ بھی میں ساپ کر کے ڈال دیتے ہیں پہلے تھوڑی دیر اس کو ہلا لیتے ہیں اچھی طرح جو شانے تک ہلائیں گے کیونکہ اس میں بریڈ ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ آپ نہ ہم نے کون فلور ڈالنا ہے نہ ہم نے کچھ اور ڈالا ہے صرف چار تین چار سلائس بریڈ کے ہی ڈالنے آپ نے دو لیٹر دودھ میں اور اتنی مزے کی ربڑی تیار ہو جائے گی کیریمل بھی میں نے اتنا ہرکاسہ بنایا کہ سمجھ بھی نہیں آرہی کہ ہم نے اس کو یہ کلر کس طرح دیا ہے نہ کسٹڈ آپ نے ڈالنا ہے نہ کون فلور ڈالنا ہے اس کا ذائقہ بلکل اور ہو جاتا ہے کچھ لوگ گھڑا کرنے کے لیے وہ بھی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں چلے اب میں ساتھ آٹھ منٹ بس اس کی پکائی کروں گی اور زیادہ گھڑا اس کو نہیں کرنی جب ٹھنڈا ہو جائے گا یہ ہاسا ٹھک ہو جائے گا کیونکہ یہ دیکھیں جوش آنا شروع ہو گیا اس کی پکائی شروع ہو گیا پھر ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو سیمیا بنانا سکھائیں گے اس کا فائنل لک میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی شیرے کا بھی اور ابڑی کا بھی کیونکہ ویڈیو کا اینڈ بھی کرنا ہے ہم نے یہ پکے گا ساتھ آٹھ منٹ کے لیے بس سے درمیانی آنچ پر پکائیں گے گوائے لوگ کے باہر نہیں نکلنا چاہیے جن کی جو بلنا نہیں چاہیے برطن سے باہر نہیں آنا چاہیے آپ بڑا برطن لے لیں اوپر آیا تھا میں نے چولا ہلکا کر دی چلے اب میں اس کو اسی طرح پکائی کر لوں گے ہلاتے ہوئے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح اس کی میں نے پکائی کر لی ہے کافی ٹھک ہو گئی اب اس کو تھنڈا کر لیں گے ایک برطن میں ڈال کے تاکہ جتنا یہ تھنڈا ہوگا اتنا ہی مزے کا فرودہ بنے گا اب میں تھنڈا کر کے آپ کو اس کی ربڑی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ربڑی تھنڈی ہو گئی ہے اور یہ شیرہ بھی میں نے بوتل میں ڈال لیا تو یہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے ان دو چیزوں کو آپ تیار کر لیں اب اگلی ویڈیو میری اس کی سیمیاں بنانے کی ہوگی وہ بھی بہت آسان ریسپی ہوگی اس لئے میں نے کر لیا کہ بہت رمبی ویڈیو ہو جاتی ہے کوئی ضرورت نہیں آپ کو بزار سے فرودہ مگوانے کی ربڑی اور شیرہ بنا کے رکھ لیں اور پھر سیمیاں بنانے پلیس یہ بنائیں انجوائے کریں مجھے دعاو میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ